موسیقی موسیقی یہ تین دفعہ پڑھ کے حد نماز کے بعد دم کر کے بدل پر پھیر دیا تو انشاءاللہ نظرِ بد کا اثر ختم ہو جائے اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جو قرآن میں صورت النون والقلم کی آخری آیت ہے یہ پانچ دفعہ پڑھ کے حد نماز کے بعد دم کریں انشاءاللہ نظرِ بد نہیں ہوئی مدینہ میں چالیس نمازیں اللہ نصیب کر دے تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں اگر کسی نے یہ منت مانی کہ اگر مجھ میں گناہ کروں تو پھر روضہ رکھوں گا تو بارہن یہ نہ کرے کہ گناہ بھی کرتا رہے اور روضہ بھی رکھتا رہے لیکن منت مانی ہے پوری کریں اور اندہ گناہ نہ کریں نہ فرمان بیوی جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے دو رکعات نماز پڑھ کے اور اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود اس کی ایک تصویح پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو فرما بردار بنا دے باقی آج کے دور میں میرا بھائی وزیفیں اتنے اثر نہیں کرتے اس کو تمہیں ایک ہزار ریال مہینہ دیا کرو خرچے کا خود بخود فرما بردار ہو جائے گی دیکھو نا کوا بیٹھا ہو یا پرندہ بیٹھا ہو اگر آپ روٹی کا ٹکڑا ڈالے ہو آئے گا کی نہیں آئے گا اس پر کون سا وزیفہ پڑھا ہے آپ میں پیسے دو خرچہ کرو بیوی فرما بردار بوکھا ننگا رکھو تو انشاءاللہ نہ فرما نماز میں جو وصفی سے آتے ہیں اللہ نے معاف کر دیئے ہیں ہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ جن کا حافظہ کمدور ہے اگر وہ حاصر پر رکھے یا قوی یا متین اللہ کے نام پڑھ کے دعا مانگے تو اللہ قوی کر دیتے ہیں مجھے کوئی عورت کہہ رہی تھی کہ زلیخہ کو زلیخہ نہ کہا کرو بلکہ بی بی زلیخہ یا حضرت زلیخہ کہا کرو ان کی یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی اللہ عالم ہوئی بھی تھی کہ نہیں بھی ہوئی تھی اور یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کا نام زلیخہ تھا یا نہیں تھا بعض کہتی ہیں اس کا نام رائیل تھا یہ جو روایات ہیں نا اسرائیلی روایات ہیں کہ اللہ نے ان کو پھر جوان کر دیا اور پھر وہ جوانی نہ اٹھائی اور پھر حضرت یوسف نے شادی ہوئی اب وہ جناب ساری رات نماز پڑھتی تھی اور یوسف علیہ السلام انتظار کرتے تھے تو ان نے کہا دیکھو تم کبھی میرے لیے پیچھے بھاگتی تھی اب میری باتی سے ان نے کہا جب میں تیرے لیے بھاگتی تھی اب تو میں اللہ کے لیے بھاگتی ہوں مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے یہ کوئی ایسی بات ہے بیوی نبی کو کوئی ایسی بات کہہ سکتی نے پورا یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی آنے کیا لیکن شادی کا نہیں کیا ضرورت ہی نہیں سوتیلے مامو سے پردہ کرنا ہے جب مامو سے تو اگر حقیقی ہے تو پردہ نہیں ہوتا سوتیلہ حید ہوگا کیا عورت اپنے بال کٹوا سکتی ہے بطور فیشن بالکل حرام ہے اللہ کہتا ہے حاج میں نہ کٹوا ہے تم فیشن میں کٹوا رہی ہو حاج عمرے میں بھی عورت کے لیے ایک پول بال کٹنے کا حکم ہے بال کٹوانے کا حکم تو نہیں ہے کہ بوائی کٹ بنائے یا شولڈر کٹ بنائے اور گندوں دھک لے آئے بیگر بھی یا شیخ کرتا ہے واقعی دیں جهاز جوارک漏کل ہی اپنے ڈیوک ڈیوک جنگ ڈیوک 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 ڈیوک